تو ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا آج کہ اصد بھائی یہ جو آپ کا نیو گھر بنائے آپ نے جو گھر دکھایا اپنا پرانا گھر اور نیا گھر کیا یہ آپ نے یوٹیوب کی انکم سے بنوائے یہ ہمارا پورا گھر ہے یہاں سے مکمل نظر آرہا ہے جو گھر ہم نے بنوائے سلام علیکم بھائی لوگ کیا حال چاہ رہے ہیں آپ کے آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اگر چینل پر نیوئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکے آج کا بلوگ بہت ہی ملے دار اور انٹریسٹنگ ہونے بھائی اور یہ دیکھیں جی ہمارے گریفروٹ بھی لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں بڑے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تھے بہت جلدی بڑے ہو رہے ہیں یہ یہ دیکھیں آپ الحمدللہ اور یہاں لیمن بھی لگے ہوئے تھے لیمون تو حسین اور محمد نے سارے توڑ دیئے ہیں یہاں سے لیمون پھر لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پھول بھی لگے ہوئے ہیں اس پہ اور لیمن بھی لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں رات کو بارش ہوئی تھی تیز تو اس وجہ سے محل پیارا پیارا بنا ہوا ہے اور ہمارا جو پاغے چھوٹا سا یہ بھی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آج روزہ بھی نہیں لگ رہا تھنڈا موسم بنا ہوا ہے تھوڑی سی حبس ہو رہی ہے ابھی چار بجے کے بعد بعد اس سے پہلے موسم بہت ہی زیادہ پیارا بنا ہوا تھا تو انشاءاللہ بہت جالدہ آپ کو پورے گھر کا بھی ٹور کرواؤں گا بھائی نے کومنٹ کیا تھا ضرور انشاءاللہ آپ کو ٹور کرواؤں گا اپنے گھر کا باہر سے آپ کو تھوڑا سا پورا دکھا دیتا ہوں جو بھائی نے کہا تھا کہ باہر سے پورا دکھائیں آپ اپنا گھر اور گیٹ وغیرہ بھی دکھائیں تو ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اپنا گھر دیکھیں جی یہ ہے ہمارا مین گیٹ مین گیٹ یہ والا ہے یہ ہمارا اس طرف پیٹر وغیرہ ہو گیا اور یہ پرانا گھر ہے وہ فارم ہے وہ والا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور جو ہمارے جانور ہیں ان کا فارم بنایا ہوا ہم نے دیکھیں وہ جانور بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ والا ہمارا گھر ہے یہاں سے آپ کو پورا دکھ رہا ہوگا ہمارا گھر یہ ہمارا پورا گھر ہے یہاں سے مکمل نظر آ رہا ہے جو گھر ہم نے بنوایا ہے یہ اس کا مین دروازہ ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں چھاؤں میں ہم اپنے جانوروں کو وہاں پیڑ کے نیچے باند دیتے ہیں جو جانور ان پیڑ کے نیچے آتے ہیں ان کو یہاں باند دیتے ہیں آج شہدادی کو بھی باند آیا ہم نے اور تین بچڑے ہمارے پاس ٹوٹل یہ تین بچڑے ہیں تھاکور ببلو اور راجہ یہ تین بچڑے ہو گئے ہمارے پاس یہ شہدادی کی ممہ یہ میلو اور یہ بیٹھئے میلو کی ممہ گلابو اور وہ سامنے احسن بھائی گھاس کاٹ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ہو گئی ببلو اور راجہ کی کھرلی اور یہ تھاکور کی کھرلی اور وہ جو سامنے کھرلی نظر آ رہی ہے یہ تھاکور کی کھرلی ہے اور یہ جو سامنے بڑی کھرلی ہے یہ ان پہ گائیں وغیرہ بھینس وغیرہ بانتے ہیں یہ مکمل فارم کی ویڈیو آ گئی جی تو ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا آج کیاست بھائی یہ جو آپ کا نیو گھر بنائے آپ نے جو گھر دکھایا اپنا پرانا گھر اور نیا گھر کیا یہ آپ نے یوٹیوب کی انکم سے بنوائے تو نہیں میرے بھائی ابھی تو میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز نہیں ہوا ہے ایک ہزار سبسکرائبر بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور گھر بنوائیں گے یوٹیوب کی انکم سے لیکن ابھی فیلحال روزے سے ہوں میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی فیلحال جو ہے انکم وغیرہ نہیں آتی ہے چینل بھی مونیٹائز نہیں ہے بس آپ سپورٹ کریں ایسے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو انشاءاللہ جب فسٹ انکم آئے گی یوٹیوب کی طرف سے پیمنٹ آئے گی تو وہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ آپ کا بھائی جا رہا ہے ہری مرچیں توڑنے کے لیے جو اپنے کھیتوں میں لگی ہوئی ہیں جو اپنی سبزی ہم نے لگائی تھی ہمجد بھائی نے بنانے پکوڑے تو یہاں سے ہری مرچیں لیتے ہیں لے کر ہمجد بھائی کو دیتے ہیں اس کے بعد وہ بنائیں گے پکوڑے آج کچھ چٹ پٹا کھانے کو دل کر رہا ہے چلیں پھر یہاں سے مرچیں لیتے ہیں دیسی مرچیں آج کچھ چٹ پٹا کھانے کو دل کر رہا ہے یہ دیکھیں جی میس چین کتنا پیاری پیاری اور بڑی بڑی میس چین لگیں تین چار اور توڑ لیتے ہیں ہمیں جو چاہیے مرچیں وہ چاہیے موٹی موٹی یہ بس بہت ہے مرچیں توڑ لیئیں ہمجد کو دیتے ہیں وہ بنائیں گے پکوڑے تو چلیں پھر ہمجد بھائی کو دیتے ہیں بہت ہے بہت ہے موسیقی